نشے کا مریض ہر روز نشہ چھوڑنے کی بات کرتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ خود ہی ایسا کر گزرے وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ دیا ہے مگر یہ طریقہ زیادہ تر کام نہیں کرتا آخر کار وہ پھسل جاتا ہے اور دوبارہ نشہ شروع کر دیتا ہے پھر بہت ندامت ہوتی ہے نشہ چھوڑنا اتنا مشکل کیوں ہے نشہ چھوڑنا مشکل اس لیے ہے کہ یہ ایک دماغی بیماری ہے نشہ کرتے رہنے کو دل چاہتا ہے حالانکہ نشہ ہمیں برپاد کر رہا ہوتا ہے نشہ چھوڑنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے ہمارا دماغ کنٹرول ٹاور کی طرح سگنل بھیجتا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ کونسا کام کرنا ہے اور کونسا نہیں وہ ہمیں دوسرے راستے بھی بتاتا ہے نشہ کرنے سے دماغ کے کیمیائی سگنل بدلنے لگتے ہیں آپ کی پسند اور ناپسند بدل جاتی ہے پھر آپ وہ کرتے ہیں جو نشہ آپ سے کرواتا ہے آپ پوری طرح نشے کے قابو میں آ جاتے ہیں دماغ میں مزے کا مرکز تب متحرک ہوتا ہے جب آپ کھاتے ہیں آپ کو پیار ہوتا ہے یا پھر کسی مزے دار تجربے سے گزرتے ہیں دماغ کا جو حصہ آپ کو مزے کا احساس دلاتا ہے وہ بھی نشے کا رسیہ ہو جاتا ہے اور باقی چیزوں سے مو موڑ لیتا ہے نشہ ایک طرح سے دماغ کو اغوا کر لیتا ہے اور دماغ کے لیے نشہ سب چیزوں سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے جب کوئی نشہ کرتا ہے تو پہلے پہل اسے کیف و سرور ملتا ہے مزہ آنا اچھا لگتا ہے مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سرور اتنا بھرپور اور دیرپا نہیں رہتا ایک طرح سے نشے میں برکت نہیں رہتی اور پھر بس ہر وقت نشہ چاہیے نشہ نہ کریں تو بہت سیاپا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ آپ کو نشے کی لط لگ گئی ہے مگر آپ کو اس طرح نشے کی چنگل میں فسے رہنے کی ضرورت نہیں نشہ چھوڑنا مشکل ہے مگر یہ این ممکن ہے دنیا میں روزانہ لاکھوں لوگ نشہ چھوڑتے ہیں اگر آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو نشے کی بیماری ہے تو مدد حاصل کیجئے